ہم کسی بھی کام کو شروع تو کر لیتے ہیں لیکن شروع کرتے کرتے ہیں ہم رکھ جائیں جب تک آپ کے پاس وجہ نہیں ہے کسی کام کو کرنے کی مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے پاس cause نہیں ہوتی وجہ نہیں ہوتی کچھ کرنے کی competitive examination کی تیاری کر رہا ہے شروع میں بڑی انرجی لگا رہا ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی cause کیا ہے اچھا ابھی consistency کے حوالے سے بڑا ہوتا ہے کہ ہم جی کیسے ہم مسلسل کیسے تیاری کریں مطلب ہمارے اندر استقامت کیسے آئے ہم کسی بھی کام کو شروع تو کر لیتے ہیں لیکن شروع کرتے کرتے ہیں ہم رکھ جاتے ہیں اس کیلئے کی consistent ہونے کے لیے جو سب سے important چیز ہے وہ ہے cause آپ کے پاس cause ہونی چاہیے جب تک آپ کے پاس وجہ نہیں ہے کسی کام کو کرنے کی آپ اس کام میں consistent نہیں ہو سکتے آپ نے exercise کرنی ہے weight lose کرنا ہے آپ consistent نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس target نہ ہو کیا کیا آپ weight کیوں lose کرنا چاہتے ہیں اور وہ cause جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی آپ کی motivation ہوگی جتنی بڑی آپ کی motivation ہوگی اتنا زیادہ آپ کے اندر consistent رہنے کی جو ہے استطاعت پیدا ہوگی مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے پاس cause نہیں ہوتی وجہ نہیں ہوتی کچھ کرنے کی میں جب counseling کرتا ہوں CSS PCS کے students کی study abroad کے حوالے سے یا business کے حوالے سے تینوں شعبیں جو پاکستان میں جس نے carrier بنا رہا ہے یا تو وہ business کرے گا یا پھر وہ CSS PCS competitive examination میں کے ذریعے سے آئے گا آپ job کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو وہ باہر کے ملک جائے گا اور باہر کے ملک جا کے جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی M2 PhD کرے گا update کرے گا اپنے knowledge کو اور اس کے بعد وہ پھر باہر کے ملک میں ہی settle ہو جائے گا وہاں پہ job کرے گا یا پاکستان آ کے یہاں پہ بہترین prestigious job کے پیچھے جو ہے وہ apply کرے گا کوشش کرے گا کہ وہ job مل جائے تب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے اور شروع میں بہت انرجی لگاتا ہے means competitive examination کی تیاری کر رہا ہے شروع میں بڑی انرجی لگا رہا ہے books خرید رہا ہے academy میں admission لے رہا ہے fees جمع کر آ رہا ہے بڑا خوش ہے لیکن آستہ 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 کیا ہوتا ہے وہ جو temperament ہے وہ down ہو جاتا ہے اچھا یا پھر اگر کوشش کر رہا ہے کاروبار کرنے کی تو جو کاروبار کو establish کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ دکان کھول رہا ہے کوئی بزنس میں invest کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو شروع میں بڑا انرجی دکھاتا ہے motivated ہوتا ہے لیکن آستہ آستہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے پھر down ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ باہر کے ملک کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا تو شروع میں تو بہت کوشش کرتا ہے لیکن آستہ آستہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم consistent کیسے رہ سکتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ check کریں کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی cause کیا ہے مطلب ہم کس وجہ سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جتنی بڑی cause ہوگی جتنی بڑی وجہ ہوگی اتنے بڑے chances ہو جائیں گے کہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے consistent ہو کے کر سکتے ہیں اور جتنی چھوٹی ہماری وجہ ہوگی اتنا زیادہ chances ہوگا کہ یہ کام ہم یہ target ہم achieve نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی پوری life میں چیز دیکھی ہے کہ جب بھی آپ کی cause چھوٹی ہوتی ہے وجہ چھوٹی ہوتی ہے تو آستہ آستہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جب ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے target سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر جو ہے مایوس بھی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی cause جو ہے وہ بہت بڑی رکھیں وہ آپ کی motivation ہے اور جتنی بڑی آپ کی motivation ہوں گی cause کی وجہ سے اتنا آپ کے پاس chance ہوگا کہ آپ consistent ہو کے تیاری کر سکتے ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں business کر سکتے ہیں